بسم اللہ الرحمن الرحیم ترتیب کے ساتھ دیکھیں آپ اگر گریجیلی ان کو خاص ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی آپ چیزیں پک کریں گے اور اگر آپ پیچ بیچ سے ان لیکچر کو سیکھیں گے تو شاید آپ اس طرح سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے آج ہم نے کیا پڑھنا ہے آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں کون سی نئی چیز آج ہم سیکھیں گے یہ جاننے کے لئے ہم چلتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل پر جس یہاں پر کلک کریں گے اور مائکروسافٹ ایکسل کا جو پریویس ٹاسک تھا پریویس کام تھا جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہی سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو کر آگئی ہے میں ایک بار اس لیسن کے اندر میں تمام چیزیں ریکیپ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹچ بنا رہے پچھلے لیسن کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے ایکسل کا آغاز کیا تھا ٹاسک بار سے ہم نے ٹاسک بار ٹائٹل بار سے ہم نے جانا تھا کہ ٹائٹل بار وہ بار ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ٹیکیمنٹ کا نام ہوتا ہے اس کے بعد کیپشن بٹن کے حالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کیپشن بٹن یہ تین بٹنز ہیں ان کو کیپشن بٹن کہتے ہیں یہ کینسل بٹن ہے ریسٹور بٹن ہے مینیمائز بٹن ہے کیوک ایکسل بار کے حالے سے ہم نے ڈسکس کی تھی یہاں پر انڈو ریڈو استعمال ہونے والے اور خود موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں پھر نیچے آئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر مینیوز ہیں یہ سارے یہاں کی پوری بار جو ہے مینیو بار ہے اور مینیو بار میں ہم نے ہوم مینیو پر ڈسکشن کا آغاز کیا تھا اور ہوم مینیو کے اندر ہم نے کلپ بورڈ کو پڑا تھا فانٹ کو پڑا تھا آلائنمنٹ کو پڑا تھا نمبر کو پڑا تھا اور سٹائلز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سٹائلز کے اندر کنڈیشنل فارمیٹنگ جو ہے اس پر ہماری ڈسکشن جاری ہے تو پھر اس طرح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا شیٹس کے آرے سے پڑا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایکسل کی ایک شیٹ ہوتی ہے ورک کے لیے ہوتا ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بوٹم پر گئے تھے جب سٹیٹس بار پر تو سٹیٹس بار کے حال سے رینیم کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو فیلال یہ شیٹ میں ڈیلیٹ کر رہے تھا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس دو شیٹس موجود ہیں ایک ایکسل کی فائل ایکسل ورک کے نام سے جو فائل ہے اس کے اندر دو شیٹس موجود ہیں ایک کا نام پریکٹیکل ہے اور دوسرے کا نام جیک اکیڈمی ہے ہم اپنی پریکٹس کر رہے ہیں جیک اکیڈمی والے شیٹ پر اس لئے ہمیں ایسے اوپن رہنے دوں گا اور آج چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف دشتہ لیسن میں ہم نے بات کی تھی کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائی رائٹ سیل رولز کے حالے سے اور اس میں ہم نے یہ تمام رولز کے حالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی آج ہم آگے بڑھیں گے اور آج ٹاپ باٹم رول کے حالے سے ڈسکشن کریں گے ٹاپ باٹم رول کیا ہے آسان سا رول ہے اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار نہیں بھی استعمال کرتے ہیں برحال میرا کام آپ کو بتانا ہے سکھانا ہے آپ جب سمجھیں کہ اس کی ضرورت ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ کیجئے جب سمجھیں اس کی اتنی ضرورت نہیں تو آپ مت کیجئے برحال میں ان کو سرسری سرسری پڑھوں گا کیونکہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے یہ لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کو چیز آنی چاہیے ممکن ہے کل آپ میری طرح کسی دوسرے بندے کو پڑھا رہے ہوں تو اس وقت اگر چیز آپ کو پتہ ہوگی تو آپ بہت بہتر طریقے سے اگرے بندے کو ڈیلیور کر سکیں گے اگر چیز کا پتہ نہیں ہوگا اس کے اپشن یا اس ٹول کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر اگر مگر اور آئیں بھائیں شاہیں والی بات ہو جائے گی تو بہلال جس جوکین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ ٹن آئٹم اس میں کیا ہے ورڈ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ٹاپ اور بوٹم رولز میں کیا ہے کہ ٹاپ ٹن آئٹم یہاں پر دیکھ ٹک دیں ٹاپ ٹن پرسنٹیج بوٹم ٹن آئٹم بوٹم ٹن پرسنٹیج تقریبا یہ دونوں ایک ہی طرح کام کرتے ہیں پرسنٹیج اگر آپ دے رہے ہیں کسی جگہ پر پرسنٹیج دیفائن کی ہوئی یا آپ نے یہاں سے تو وہاں سے پرسنٹیج کنسیڈر کرتا ہے ادروائز یہ آپ کا آئٹم ہی کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے آئٹم کا مطلب وہ جو چیزیں مہاں پر موجود ہوتی ہیں اور ٹاپ ٹن کا مطلب ہے اس میں سے جو سب سے زیادہ ہائیر ویلیو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں کسی چیز پر اپلائی کر کے سپوز میں رینج سیلیکٹ کر لے تو ہم سب سے پہلے رینج سیلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ اس رینج کی اندر سے یہ ٹاپ ٹین یعنی سب سے ہائیر ویلیو فائنٹ کرے گی ٹاپ کو مطلب سب سے ہائیر ہے تو یہ ہائزر والی ویلیوز کو فیچ کر کے دکھائے گا آپ کو کنڈیشنل فائر میٹنگ یہاں پر میں جاؤں گا اور یہاں پر میں جس جا کر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گی کہ وہ ٹاپ کی دس ویلیوز اس نے آپ نے آپ کے اکسل کی شیٹ کے اندر وہ ٹاپ کی دس ویلیوز اس نے سلیکٹ کر لی اور ان کو فارمیٹ کر لیا کنڈیشنل فارمیٹنگ پر بات ہی ہم فارمیٹنگ کی کر رہی تھی کہ کسی خاص کنڈیشن پر اس چیز کو فارمیٹ کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو اس کنڈیشن کی بیس پر آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بائی ڈی فائلڈ ایک فارمیٹنگ اس طرح کی آتی ہے جس میں آہ لائٹ ریڈ کلر اور ٹیکس کا کلر ریڈ ہوتا ہے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے تو بہرحال مقصد وہ نہیں تھا مقصد آپ کو یہ سمجھونا تھا کہ یہ ٹاپ ٹین فارمیٹ سیل ہوتے کیا ہیں تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ ٹین کی ویلیوز ہیں وہ سلیکٹ ہوں گی دیکھیں یہ ویلیوز ٹاپ ٹین کی نہیں تھی ستر جو ہے بلکل لو لیول پر آ رہی ہے نائنٹی جو ہے یہ بھی لو لیول پر آ رہی ہے اور وائن ٹونٹی جو ہے یہ بھی لو لیول پر آ رہی ہے یہ چھوڑ کر باقی جو ویلیو باقی دس ویلیو جو ٹاپ کی بچھی وہ اس نے سلیکٹ کر لی تو اس طرح آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں میں دیکھانا چاہتا ہوں میں اپلائی نہیں کروں گا میں کینسل کر دوں گا بلکل اسی طرح آپ پرسنٹیج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جائیں گے ٹاپ ٹین پرسنٹیج پر جائیں گے تو یہاں پر پرسنٹیج ایکچن میں ہے کوئی نہیں ہم نے کسی پر بھی پرسنٹیج اپلائی نہیں کی ہوئی ہے تو اس نے جو سب سے ٹاپ والی ویلیو تھی وہی آپ کو نکال کر دکھا دی ہاں آگے ہم پرسنٹیج استعمال کر رہے ہوتے یعنی اس کے ساتھ پرسنٹیج کا سائن ہوتا تو پھر یہ جس طرح آئیٹم کو اس نے دس آئیٹم کو فیچ کیا ہے اس طرح پرسنٹیج کو یہ فیچ کر گیا آپ کو دکھاتا ہے بہلال سب سے ٹاپ سب سے زیادہ ویلیو ہی یہ سنگل آپ کو یہاں فیل کر کے دکھا رہے ہیں اس کو بھی میں کنسل کر دیتا ہوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے ساری آگے چلتے ہیں آگے چلنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بوٹم ٹین آئٹم والیٹسی ظاہر ہے یہاں پر مکلک کرتا ہوں تو یہ سب سے چھوٹی ویلیوز یہاں سے سیلیکٹ ہوگی یعنی کہ بوٹم ٹین ہمارے پاس ویلیوی ٹوٹل چودہ یا پندرہ ویلیوز تیرہ ویلیوز ہیں تو اسی کو ٹاپ رکھتا ہے پہلے پھر وہ جب جو چھوٹی ہوتی ہیں سب سے تو ان کو ٹاپ جب سیلیکٹ کرتا تو ان کو اگنور کرتا ہے جب بوٹم کرتے ہیں تو جو سب سے بڑی تین ویلیوز ہوتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے اور باقیوں کو سیلیکٹ کرتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے فارمیٹ سائل دیرٹ رینک ان دے بوٹم یعنی کہ سب سے چھوٹی ویلیوز سیلیکٹ کی تو آپ کے بڑی ویلیو آن سیلیکٹ ہیں یہاں پر تو اس طرح آپ ٹاپ اور باٹم کو استعمال کر سکتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آگے دیکھیں تو آگے اباؤ ایوریج اباؤ ایوریج بلو ایوریج جہاں پر کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جب بھی اباؤ ایوریج کریں گے تو آپ کی جو ایوریج ہائیر آئیوریج ہے وہ ہی سیلیکٹ ہو کر آ رہی ہوگی جس طرح چار سو تیس تین سو تین سو اور اگر آپ بلو ایوریج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ایوریج چھوٹی ایوریج ہے یا کم ایوریج والی ہیں تو وہ چیزیں آپ کے پاس سیلیکٹ ہو کر آ رہی ہوں گی جس طرح ایک سو بیس نائنٹین ون سیونٹی یہ سارا کچھ سیلیکٹ ہو کر آ رہا ہوگا تو اس طرح کنڈیشن فارمیٹنگ کے اندر آپ ٹاپ ٹو بیٹم رولز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں کہیں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے انشاءاللہ ہم جب یہ ختم کر لیں گے تو ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم جیک ایڈمی سٹوڈنٹ ریکار ٹیبل بنیا تھا جس کے اندر ان چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں گے اور جب ہم ان چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں گے تب آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتے ہیں سٹوڈنٹس امید کروں گا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی امید کروں گا کہ آپ کو ان ٹیوٹریرز کی سمجھ آ رہی ہوگی میں ایک چھوٹی سی کوشش کر کے ان ٹیوٹریرز کو بنا رہا ہوں میں کوئی خاصی پریکٹس کے بعد ان کو نہیں بنا رہا ہوں میں بس جس طرح میرا ایک انداز ہوتا ہے پڑھانے کا میں اسی کو سامنے رکھ کر بنا رہا ہوں کہیں کوئی غلطی کوتا ہی ہو رہی ہے تو مجھے ضرور معاف کیجئے گا میری الفاظ باز کا زبان میری لڑکڑا جاتی ہے اس کی منازی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں رات کی پچھلے پہر یعنی کی بنا رہا ہوں ٹیوٹریرز دن کو اگر بنا جائیں تو آواز کافی ہوتی ہے شوش رابہ کافی ہوتے اور آپ نے پریویس لیسن میں دیکھا بھی ہوگا کہ پنکھے کی آواز آپ کو واضح آ رہی ہے پھر میں نے بند کیا اس وقت پسینے سے میری خاصی عالت اب تر ہے تو پنکھے میں نے بند کیا اور گھر میں بھی خاصی ہے تو برحال آپ ان کو ضرور سیکھئے گا اگر آپ ان کو سیکھ جاتے ہیں تو یہی میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی یاد رکھئے گا کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی کنفیم ہے کوئی کوسٹن ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہر بار کی طرح کہوں گا بلکل کوسٹن آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں جواب دینے کے لئے حاضر ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حمد و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی